ناکس ایسے یہ ہماری ایک ویسٹن سیولائیزیشن پہ بات ہوئی ہے اور سیکس فری اور جہو بھی حرام خوری یا جس طرح کب ان کا کلچر وہاں نظر آتا ہے لیکن اس کے باوجود پریشان کن بات یہ ہے کہ دنیا میں جو ترقی کے اثار ہیں یا دوسری طرف ان میں بے ایمانی غداری یہ بات ان میں نہیں پائی جاتی اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے یا میں نے بھی خوش سمالا ہے ہر قسم کی غداری سفارش چاہے گورنمنٹ آرگنیزیشن میں ہو یا آپ کاروباری سیکٹر میں ہو تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ دنیا میں مسلمان ہی کیوں اتنے غدار اتنے عیاش اور اتنے ہر قسم کی جو کرپشن آپ کوئی بھی نام لے لیں وہ ان میں ہے میں آپ کے سوال کا جواب دے چکا ہوں جب کوئی آدمی بوڑھا ہو جائے کیا وجہ ہے کہ اس میں طاقت نہیں رہی کیا وجہ ہے کہ وہ کمزور ہو گیا ہے کیا وجہ ہے کہ اس کی کمر جو ہے وہ جھک گئی ہے it's a natural process we are a decayed lot decayed and this decayed process it extends on centuries آپ ایک صحت مند آدمی کا تصور آپ ایک بوڑھے اور مریض جو ہوتا ہے جب لمبا ہو جائے تو اس کو اور بھی برز آ جاتے ہیں ایک کے وجہ ساتھ دوسرا دوسرے کا تیسرا تیسرے کا چوتھا آپ بڑھتے چلی جاتے ہیں اور ویسٹ میں آپ نے جو بات کہی ہے صرف وہی نہیں ہے اور بھی بہت سی اچھائیاں ہیں میں نے کہا تھا تھا وہ اٹھنے واری قومیں تھیں یہ اٹھنے واری قوموں کے اندر کوئی اصاف ہوتے ہیں ویسٹ نے جس طریقے سے سوشلیزم نظام قائم کیا ہے سکنڈینیوین سوشلیزم جس طرح ہر انسان کی بنیادی ضروریات کی گارنٹی ہے یہ تو تاریخ میں پہلے صرف ایک دفعہ ہوا تھا حضور کے زمانے میں نہیں بلکہ خلافت راشتہ میں ہر شخص اس کی بیسک ضروریات انڈر رائٹ وہاں کیا ہے آپ چلے جائیے نوروے میں آپ چلے جائیے ڈینمارک میں کوئی بلکہ ہے یا بادشاہ ہے وہ بھی اسی ہسپتال میں اس کا علاج ہوگا جس میں ایک غریب ترین آدمی کا علاج ہوتا ہے غریب ترین آدمی کبھی کوئی وہاں پر علاج کیا کوئی قیبت نہیں لی جائے گی ملکہ کا کوئی بیٹا ہے شہزادہ ہے وہ انہی سکولوں میں پڑھے گا جس میں سب لوگ پڑھ رہے ہیں ایک ہی سکول ہے کوئی ایچیسن کالوجز اور فلاہ اور یہ بیکن ہاؤس اور سب کے لیے ایڈیوکیشن فری میڈیکل فارملا فری آپ اگر وہاں کام کر رہے تھے کسی وجہ سے آپ کے بازو جو ہے اس پر کوئی نخصان ہو گیا آپ کا لائف پنشن آپ کو مل جائے گی ہمارے بہت سے پاکستانی لوگ جائے مس یوز کرتے ہیں ان کو جانبوج کر اس طرح کی بیماری کر عبادہ اور لیتے ہیں یہ بسفٹ ہو جائے اور پنشن مل جائے اور یہاں آ کر بیٹھ کر پنشن کھاتے ہیں ٹپٹی کمیشتر کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی جتنی پنشن کو یہاں مل جاتی ہے تو اچھائیاں بہت ہیں ان میں اب یہی مسئل کہ وہ اپنے ہاں کتوں اور بلیوں پر بھی کوئی بے رحمی گوارہ نہیں کر سکتے ٹھیک لیکن انٹرنیشنل لیول پر ان سے زیادہ بدماش ان سے زیادہ بے رحم ان سے زیادہ ظالم ان سے بڑا ٹیررسٹ کوئی نہیں کیا کیا ان نے عراق کے اندر کیا کیا افغانستان کے اندر یہ رحیم قوم ہے یہ محضب قوم ہے لیکن ایک لوکل لیول کے اوپر اپنے نیشنلزم اپنے قوم کو دھوکہ نہیں دینا باقی سب کو دینا ہے اپنی قوم سے جھوٹنے بولنا باقی سب سے بولنا ہے یہ ان کی تحضیب ہے لیکن ہم ڈیکیڈ ہیں ہمیں تو ایک ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے یا تو اللہ تعالیٰ کسی بلکل نئی قوم کو ایک نیسنٹ پوٹنشل کے ساتھ حلقہ اسلام میں داخل کر دے یہ بھی ہو سکتا ہے once it has happened تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل اور اسلام کے ہاتھوں وہی تاتاری مفتو ہو گئے ہو سکتا ہے ابھی اللہ اگر یہ توفیر چینیوں کو دے دے نیسنٹ پوٹنشل اٹھ کے اندر ہے اللہ اگر یہ توفیر جاپانیوں کو دے دے قرآن مجید میں تو وعید موجود ہے نا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں اِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمُنْ غَيْرَكُمْ اے عربو اے محمد کی قوم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم نے پیٹ دکھا دی اس مشن کو جو تمہیں دیا گیا ہے تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے this is what happened in 13th century سقوطِ مغداد جب ہوا ہے تو آخری خلیفہ مستعصم باللہ اس کو محل میں سے کسید کر نکالا ہے باہر ایک جانور کی خال میں لپیٹ کر سڑک پر ڈال دیا ہے اور تاتاریوں نے گھڑوں دڑائے ہیں اور سموں سے کچل دیا and that was the seal on the fate of the Arabs as a nation اس کے بعد عرب نہیں اٹھ سکے پھر ترکوں کا دور رہا چار سو برستک پانچ سو برستک اب بھی یہ ہے کہ بعض عرب ممالک میں پیسہ ہے لیکن عزت نام کی کوئی شئے ہے دنیا میں ان کے لیے عمزت نام کی کوشتائی ہے over